السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے علاقے میں کوئی غیر مسلم پریشان ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو مسلمان بھائی بھی ان کی عیادت کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور جب کوئی مسلمان بھائی پریشان ہوتا ہے تو ہندو بھائی بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں اسی جمہوریت اتحاد و اتفاق اور محبت کے پیش نظر بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو زیادہ اہم ہے جیسا کہ کسی سائل نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا غیر مسلم کے پیسے کو مسجدی تعمیر میں لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم خود بخود لاکر پیسہ دے تو کیا اس پیسے کو ہم مسجد میں لگا سکتے یا نہیں لگا سکتے ہیں دیکھئے اس مسئلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں غیر مسلم کی رقم کو مسجد میں لگانا جائز اور درست نہیں ہے وقرآن کریم کی ایک آیت سے اصلاح کرتے ہیں آپ دیکھئے سورة طبع آیت نمبر سترہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مشرقین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر یعنی مسجد کو آباد کریں اس آیت کریمہ کی تفسیر کو آپ تفسیر ماجدی جل ایک صفہ 397 جو پاکستان کی چھپی ہوئی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر لکھا گیا ہے کہ عمارت سے مراد تعمیر ہے یعنی مسجدی تعمیر کے لیے مشرقین غیر مسلم سے مدد نہیں لے سکتے ہیں ان کی رقم کو نہیں لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے مسجد کی درستگی کے لیے مسجد کی مرمت کے لیے بھی آپ ان سے مدد نہیں لے سکتے ہیں ان کی رقم کو نہیں لگا سکتے ہیں وہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ غیر مسلم اگر مسجد کی تعمیر کی وسیعت کر کے مر جاتا ہے پھر بھی اس کی وسیعت کو قبول نہیں کی جائے گی اور بعض علماء کرام ایک شرط کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں کہ اگر وہ شخص اپنے عقیدے کے ادوار سے اس عمل کو کار خیر کار سواب سمجھتا ہے تو پھر اس کی رقم کو مسجد میں لگانا جائز اور درست ہوگا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد کے اندر غیر مسلم کی رقم لگانے سے حد تل امکان بچنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے لیکن پھر بھی اگر کوئی خاص ضرورت ہو کوئی مسلحت ہو تو اس صورت میں آپ اس کی رقم کو مسجد میں لگا سکتے ہیں بشرتے کہ وہ اپنے عقیدے کے ادوار سے اس عمل کو بھی کار سواب سمجھتا ہو اسی طریقے سے اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو بھی آپ غیر مسلم کی رقم کو مسجد میں نہیں لگا سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم آج وہ مدد کر رہا ہے لیکن کل ایسا نہ ہو کہ وہ دعویٰ کرنے لگے کہ یہ مسجد میرے پیسوں سے بنی ہے لہٰذا یہ مسجد میری ہے اگر اس طریقے کی بات سننے کو مل لیا اور یہ اندیشہ یہ ڈر ہے تو غیر مسلم کی رقم کو بلکل بھی مسجد میں نہ لگایا جائیں تاکہ آگے چل کر کوئی فتنہ کا دروازہ نہ کھلیں اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم اس امید سے مسجد میں پیسہ دیتا ہے کہ آج میں مسجد کی تعمیر میں پیسہ دے رہا ہوں تو کل اگر میری مندل میں تعمیر کی ضرورت پڑے گی تو آپ سے بھی میں مدد کی امید رکھوں گا اور آپ سے بھی میں پیسہ لوں گا اگر یہ نیت ہے تو بھی جائز اور دروس نہیں ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیر مسلم سے چندہ لے کر مسجد میں لگانے سے بچنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے زیادہ بہتر اور راجح قول یہی ہے ویڈیو کو لائک اینڈ کمینٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چائنے الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکیں